شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم when an unbalanced force acts upon a body it produces acceleration in its own direction جب unbalanced force کسی جسم پر عمل کرے تو وہ force اپنی direction body میں acceleration produce کر دے گی force right پہ acceleration right پہ force left پہ acceleration left force اوپر تو acceleration اوپر force نیچے تو acceleration نیچے بیسی کے لئے اوپر نیچے تو acceleration ہی کی ہوتا ہے وہ جی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آ کے پیچھے کہہ لیں ٹھیک ہے force acceleration produce کرے گی اپنی ہی اپنی ہی صحیح ہے unbalanced force چاہتی کل سمجھایا تھا میں نے unbalanced force کیا تھی بتائے گا کوئی کیا تھی unbalanced force اگر اس ڈائریکشن میں force ہے تو اسی ڈائریکشن میں acceleration بھی ہوگا اسی ڈائریکشن میں شرط یہ ہے force کیا ہو unbalanced شرط یہ ہے force کیا ہو اچھا یہ تو سمجھیں پہلا پاڑ ہوگی وہ جو acceleration ہوگا number one directly proportional ہوگا force f کے force بڑھائیں گے تو acceleration بڑھے گا force کم کریں گے تو acceleration اس کو کہتے ہیں directly relation direct proportion ٹھیک ہے تو اس کو یوں لکھتے ہیں a acceleration کا symbol f force کا symbol اور اس کو کہتے ہیں proportional تو a is proportional to f جب ہم نے f کو اوپر لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے direct relation number two acceleration a is inversely proportional to mass m mass بڑھائیں گے تو acceleration کم ہوگا اس کو کہتے ہیں inverse relation اور inverse relation میں اس کو one upon کے ساتھ لکھتے ہیں تو یہ direct relation ہے f اوپر لکھا ہوا ہے اور one upon m کر کے لکھا ہے اس کا مطلب ہے m سے inverse relation ہے اس کو equation one کا اس کو equation two کا ان دونوں کو ملا دیا جب ملائیں گے تو left side پہ تو a ہے right side میں یہاں f ہے اور یہاں one upon تو یہ دونوں multiply کر دیں گے f multiply by one upon m تو f multiply by one کیا ہو جائے گا f upon m یہ جو proportionality کی sign ختم کرتے ہیں تو equal لگاتے ہیں اور constant لگاتے ہیں ہمارا جو unit system ہے SI جس میں ہم force کو newton میں نامتے ہیں mast کو kilogram میں اور acceleration کو meter per second اس میں یہ constant one ہو جاتا ہے تو جب constant one ہوگا one multiply by f upon m کیا ہوگا f upon m ہی ہوگا cross multiply کریں گے تو اس کے نیچے one لیں گے f multiply by one f اور m is equal to m multiply by a کیا ہو جائے گا m ہے vector form میں لکھنا چاہے تو f بھی vector ہے اور a b vector ہے mast تو scalar mast کے پر arrow نہیں بنے گا سمجھا گیا یہ law newton نے کیسے نکالا ہوا وہ میرے stable میں سمجھایا ضرور نہیں یہ newton نے یہ ہی کیا ہو اس طرح direct relation اور inverse relation آپ کو سمجھانے کے لئے مثل میرے خیال میں آپ کی metric کے پہلے دوسرے چپٹر میں یہ بات کہ direct relation کیا ہوتا ہے اور اور inverse relation زیادہ قوت لگائیں گے کسی کو مکہ مارتے ہوئے تو اس کو چوٹ کیا لگے گی زیادہ لگے گی بس یہ direct relation کم قوت لگائیں گے تو چوٹ تو چوٹ کا قوت سے relation direct اور دیکھیں force mass acceleration 3 column فرض کیا میں نے force لی 10 mass لیا 2 اب اس formula کو بھی دیکھ لیں نا ہم نے پہلے نکال چکے newton تو یہ نکال رہا تھا acceleration آیا 5 یہ newton نے کیا 10 kilogram 2 kilogram کا mass لیا اور 10 newton اس پہ کیا لگائی بھائی force تو اس نے calculate کیا acceleration آیا چلو ٹھیک ہے ماسکو میں نہیں چھیڑ رہا ماسکو میں چھیڑ نہیں رہا ماسکو ویرے نے دیا اگلی reading میں force کو double کر دیا force کو کیا کر دیا تو double کرنے کے لئے اس نے کیا کیا ہوگا 2 سے multiply کیا 10 2 0 اب اس نے دوبارہ acceleration calculate کیا یا measure کیا اس نے دیکھ acceleration 10 ہو گیا 10 تو 5 کو 2 سے multiply کریں گے تو 10 آرہ ہے تو اس نے conclusion یہ نکالا کہ جب میں force کو double کر رہا ہوں تو acceleration بھی کیا ہو رہا ہے شرط یہ ہے کہ mass change نہیں ہو رہا شرط یہ ہے کہ mass change نہیں ہو رہا جب آپ یہ کام کر رہے تو mass change نہیں کر صحیح اب اس نے second دوبارہ 0 آگیا میرا دوبارہ نئے سیرے سے start کرتے ہیں اب اس نے دوبارہ نئی values لے force 20 mass 5 mass سے relation دیکھ رہا acceleration کا اس نے دیکھا force 20 رکھی mass 5 رکھا acceleration 4 آگیا acceleration کتنا آگیا 4 آگیا اب اس نے مجھے پتا چل گیا نا کہ 4 سے directly relation ہے اب mass کو double کیا تو mass 2 سے multiply کیا اب اس نے acceleration نکالا تو 2 آیا اس نے غور کیا یہ 2 کیسے آیا 4 کو 2 سے divide کر کے آیا تو mass 2 سے multiply ہوا تو acceleration 2 سے divide ہو گیا اسی ہو گئے تے inverse relation اسی کو کیا کہتے ایک چیز بڑھانے سے دوسری چیز کم ہو جائے یہ inverse ہے ایک چیز بڑھانے سے دوسری چیز بڑھ جائے یہ direct ہے اگر میں force کو 2 سے multiply کروں گا acceleration بھی 2 سے multiply ہوگا force کو 4 سے multiply کروں گا acceleration کی 4 سے multiply ہوگا اگر میں mass کو 2 سے multiply کروں گا acceleration 2 سے divide ہوگا اگر میں mass کو 4 سے multiply کروں گا acceleration 4 سے अब اس formula میں نظر بھی آرہا آپ کو اگر mass change نہیں کریں mass 2 ہے force 10 رکھیں گے 10 upon 2 کیا 5 again mass 2 ہے force 20 کر دی 20 upon 2 کیا ہو اپنے force کو constant رکھا تو دیکھیں basically 3 variable ہیں acceleration mass اور force جب آپ acceleration relation force سے نکالیں تو mass کو change نہیں کریں گے اور جب آپ acceleration relation mass سے نکالیں گے تو force کو change نہیں کریں گے صحیح ہے نا تب ہی آپ کو exact پتا چلے گا آپ نے چائے بنانی ہے کڑک دودھ پتی تو آپ نے کیا کیا آپ نے چھوٹی بین جلدی سے چائے بنا کے لاؤ بی 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 آپ کے غصے سے ڈرتی ہے یا آپ کی عزت کرتی ہے کسی بھی وی سے وہ جلدی جلدی سے چائے بنا کے یہ کڑک چائے نہیں ہے تم نے اس میں چینی زیادہ کر دی اس کو ٹھیک کر کے لاؤ وہ کیا کرے گی پتی تھوڑی ڈالے گی یہ ہوتے نا کھڑک کیلئی کیا کرتے ہیں پتی تھوڑی اور وہ اگر چینی بھی ڈال دے تو پھر اور میٹھی ہو جائے گی تو اگر اس کا کھڑک پن کرنا ہے تو چینی کو کیا کرنا ہے constant ایک چمت چینی ایک چمت چائے ایک چمت چینی دو چمت چائے کی پتی ایک چمت چینی تین چائے کی پتی تو وہ تین والی سب سے زیادہ کڑک دو والی کم کڑک ایک والی اس سے بھی چینی چینج نہیں کی کیونکہ بھائی کو میٹھا پسند نہیں چینی چینج کرنا دوسرے کو کیا رکھنا ہے constant تب exact پتا چلے گا اسی طرح جس کو میٹھی پسند دے پھر پتی کم میٹھے والے کے لیے ایک چمت ڈال دو زیادہ میٹھے دو چمت ڈال دو نورمالی یہی کرتے نا میٹھا لوگ کم زیادہ پیتے تو پتی اور دود تو ملا کے لے آتے چینی الگ سے لے آتے ہیں جس میں چمت ڈال لیے سمجھ میں آیا یہ میں ساتھ یاد رہی گی اس لیے تین variable ہے جب میں ایک relation دوسرے سے نکال 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 کرنا مجھے relation پتا نہیں چلے گا سمجھ میں آ گیا چلے اتار لیں جلدی سے اس نے نہیں اتار لیں نیوٹن سرل کیا کہتا ہے to every action there is always an equal and opposite reaction یہاں action اور reaction سے مراد force ہی ہے action اور reaction basically کیا ہے force ہر action کا equal کا مطلب ہے برابر اور opposite کا مطلب ہے مخالف reaction کا مطلب ہے ردی عمل آپ جتنے زور سے چانٹا مارو گے اتنے زور سے چانٹا پڑے گا بھی جتنے زور سے چانٹا مارو گے ہنڈیڈ ڈیوٹن دیوار ہل نہیں رہی دیوار بھی مجھ پہ force لگا رہا ہنڈی ڈیوٹن جتنی force آپ لگائیں گے اتنی force دیوار بھی جب آپ کو feel ہوتا پیچھے آپ رکھا رہے ہوتے اور کر جب آپ چل رہے ہوتے آپ اپنے پاؤں سے زمین کو آگے دھکیلتی جب آپ دوڑتے ہیں تو زیادہ قوت سے دھکیلتے ہیں زمین بھی آپ کو زیادہ چل رہے ہوتے تو زمین بھی کم قوت سے ائر پلین جب اڑتا آگے جب جا رہا ہوتا ہے ائر پلین کی back سے hot gases گرم gas نکل رہی ہوتی ہے وہ جتنی سپیڈ سے گیس کو پیچھے پش کرتا ہے جتنی force سے پلین گیس کو پیچھے پھیکتا ہے اتنی ہی فورس سے گیس پلین کو آگے پھیکتی ہے سمجھ رہے وہ نظر نہیں آتا وہ فیول آج کل ایسا ہے اس کا دھو آم نظر لیکن وہ hot gases نکلتی ہیں پیچھے جب ہی جہاز جاتا آگے تو action کا ریک لیکن دیکھیں action اور reaction ایک ہی body پہ نہیں ہو رہے جہاز gas کو پش کر رہا gas تو جہاز کی force gas پہ لگ رہی ہے gas کی force میری force دیوار پہ لگ رہی ہے دیوار کی force مجھ پہ لگ action اور reaction magnitude برابر ہوگا direction opposite ہوگی لیکن دونوں ایک body پہ نہیں لگ یہی میں نے یہاں سمجھانے کی کوشش کی فرض کریں ایک ماں سے M1 دوسرا ماں سے M2 یہ وہی سمجھ لیں میں وہ اور دیوار ہے ٹھیک ہے تو M1 پہ M2 کی وجہ سے یہ force لگ رہی ہے اس کو میں نے کہ F12 یعنی پہلے والا جو F1 ہے یہ بتا رہے کہ M1 پر لگ رہی ہے تو یہ بتا رہے کہ کس کی ویسے لگ رہی ہے یہ میں لکھا بھی ہے force on M1 due to M2 یہ پہلا ہے کہ اس پہ لگ رہی ہے دوسرا کیا کر رہا ہے F21 force on M1 کو کھیچ رہ M2 تو force لگ تو M1 پہ رہی ہے لگا کون رہ ہے M2 صحیح ہے force M1 پہ لگ رہی ہے یعنی M2 M1 کو کھیچ رہ جواب میں کیا رہ ہے M1 M2 کو کھیچ تو F21 کیا ہے لگ تو 2 میں رہی ہے لگا کون رہ 1 دونوں کی مگنیچوڈ برابر ہے یعنی میں فرض کر لیا اگر 10 نیوٹن ہے تو F12 بھی 10 نیوٹن F21 بھی تو یہ میں بتا تھا کل بھی کے ویکٹر کا لیکچر پڑ گیا نا اگر ایک ویکٹر اس direction میں ہو اس کو اگر میں کہوں گا a دوسرا ویکٹر بلکل اس کے اپوسٹ ہو جائے یہ لمبائی اگر برابر اس کا مگنیچوڈ برابر ہے تو یہ a ہوگا تو یہ کیا ہوگا minus اگر اگر میں ویکٹر فورم میں لہوں گا میں کہوں گا اگر یہ positive تو یہ negative ہے equal یہ ہی بتا رہا ہے کہ مگنیچوڈ برابر ہے minus کیا بتا رہا direction opposite اگر direction بھی سیم ہوتی تو پھر f12 برابر f12 ہی ہوتا ویکٹر میں بھی ٹھیک ہے clear ہے سب کو جلدی سے اتار ہے ہی سے نہیں اتار ہے پھر ہم